مدہو و نسلی علی رسول کریم اماوات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحنان حب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت ملی ثانیہ که قولی ربی اسر و لا تو اسر و تمیم بالخیبی کنستائیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ جو ہے وہ پچھلی لیکچر میں میں نے کیا سکھائی تھی آپ لوگ کو ترجمہ سکھائی تھی ٹھیک ہے آیت القرصی کا جسے قرآن جو ہے نبی اگرمیزہ سلام نے کیا فرمائی یہ آیتوں کی سردار ہے آیت القرصی اس کو یہ کہا گیا ہے کیا کہا ہے آیتوں کی سردار ہے تو آج ہم لوگ اس کی تفسیر لیں گے انشاءاللہ مقتصر سے تفسیر تشریف دیکھیں گے ٹھیک ہے ترجمہ وارڈ ٹوارڈ سمجھ میں آ گیا امیدیں انشاءاللہ کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اب ہم لوگ تفسیر تشریف لیں گے اس کی اعوذ باللہ من الشیطان اجیم بسم اللہ الرحمنہم اللہ لا الہ نہیں کوئی الہ کوئی معبود کوئی عبادت کے لئے اللہ سوائے ہوا اس کے الہیل قیوم الہیل اور قیوم جو ہے وہ اللہ کی صفت میں سے ہے اللہ کی صفت میں سے تو کبھی بھی الہیل مطلب کیا حیات رہنے والا جسے کبھی موت نہیں آئے گی اسے کہتے ہیں الہیل کیونکہ سبی کو موت آئے گی جیسے سارے جتنی جو ہے زمین میں جتنے ہیں لوگ سارے کے سارے مر جائیں گے یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی موت ہے موت کو بھی خیر وہ تو موت ہے لیکن سارے لوگوں کو موت ہے یہاں تک کہ فرشتوں کو موت ہے اللہ سوائے اللہ ہمیشہ حیات رہنے والے ہیں اور حیات دینے والے بھی ہیں حیات رہنے والے بھی ہیں باقی سبی کو موت آئے گی تو الہیل یہ صفت میں سے اللہ کے ناموں میں سے اب مندو لہم لو بھی ہیں حیات رہے bene عبدالقیوم جو ہم حیات رہے ہیں اللہ کا ا Berlin ہم نے اسے ساتھiktے میں پلندے کہ اگر لا علم میں हولتا فعدہ اگر لا علم میں ہوتا ہے صرف اللہ کے ناموں کو ہے تو اب میں لگا تو قیوم کا مطلب کیا ہے؟ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا قائم رہتا تو ہے اللہ لیکن قائم رکھتا بھی ہے تو یہ اللہ کی صفات میں سے ہے اور جو ہے اس طرح سے اگر قیوم نام ہو تو نام نہ پکارے عبدالقیوم یا اس طرح سے جو بھی اللہ کے ناموں کی رکھتے جو صفات کے نام اللہ کے تو اس میں ساتھ میں کچھ نہ کچھ آگے ملا کر کے پکارا کرے اور قیوم یعنی قائم رہنے والا قائم رکھنے والا ہے نا الہیل قیوم لا تخزوہو نہیں اسے پکرتی یا نہیں اسے آتی سیناتوں اونگ ولا نوم اور نہ نید تو اللہ حیات ہی نہیں رہتا ہے اسے نین بھی نہیں آتی ہے یعنی اگر ہم سوئے تو مرنے کے جیسے ہو جاتی ہے نہیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان موت کے جیسے مرہ برہ بر جیسے ہوتا ہے نا اسے کچھ علم نہیں ہوتا کہ خواب میں کیا ہو رہا ہے کیا دیکھ رہے گا نہیں تو اس طرح سے جیسے مردہ کیسے پڑا ہوتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے حالانکہ وہ دیکھتا ہے لیکن وہ کچھ یہ نہیں کر پاتا ہے وہ اس طرح سے موت کو جیسے اگر اللہ حیات تو رہنے والے اللہ کو نین بھی نہیں آتی اور نہ اونگ آتی ہے لا تخزوہو سیناتوں ولا نوم نہ ہی اونگ آتی نہ نیند آتی ہے ایک لہو ماں فی سماواتی جو کچھ بھی آسمان میں لہو اسی کے لئے ہے ماں فی سماواتی جو کچھ بھی سماوات یعنی آسمانوں میں ہے ہے نا سماوات آسمان سماواتی آسمانوں میں ہے وہ ماں اور جو کچھ بھی فیل ارد زمین میں ہے ٹھہریں گے یہ لگا ہے تو اور جو کچھ زمین میں ہے تو اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے دیکھو اگر کسی کو کسی چیز کا یہ ہو حاجت ہو تو اسے کسی کی شریک کرنے گی کسی کو یا کچھ ضرورت ہو کہ اس کو حاجت ہو اب ایسا تو ہے نہیں اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں سب کچھ اسی کا ہے جس ذات کی قدرت میں یا اس کے احاتے میں جو اس کو کسی کا شریک کی حاجت کیوں ہوگی جب زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی اسی کا ہے اس کو کیوں کسی کے حاجت ہوگی کیونکہ سب ہی کچھ اسی کا ہے اللہ ہی کا ہے ہے نا پھر کیا ہے مانز اللہ کون ہے وہ جو یشفہو سفارش کر سکے اندہو اس کی جانب اللہ سوائے بیس نہیں اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی سفارش بھی نہیں کر سکتا کیونکہ دیکھو سفارش کا اس کی تردید ہو رہی ہے کہ کافروں کا یقیدہ تھا کہ لات منات اوزات یاگوز تاگوز جو وہ جالوت اور جو دیوتا ہے وہ لوگ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے جانب تو اس چیز کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی ہے نا اللہ اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا یا علمو وہ جانتا ہے ما بینہ آئیدیہم جو کچھ سامنے ہے وما خلفہم جو کچھ پیچھے ہے یعنی اللہ کی علم کے نزبت کسی کے پاس کوئی علم نہیں سارا علم اللہ کا ہے لیکن جو ہے اللہ جانتے ہیں کہ سامنے یہ بندے کی کیا ہے اس کے پیچھے کیا گزر چکا ہے یہ سفارش کے لائک ہے یا نہیں ہے اللہ کے علم کے نزبت کسی کے کوئی علم نہیں اللہ کے سوا اللہ ہی جانتے بہتر تو اس لیے وہ جانتا ہے اور ان کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کیا اللہ کچھ جانتے ہیں اللہ کو نہیں یہ ہے کہ کوئی بتائے اللہ یہ سفارش کے لائک ہے اللہ یہ سفارش کے لائک نہیں ہے اللہ اس سفارش کے لائک ہے اللہ کو نہیں ضرورت کس کے بتانے کی وہ جانتا ہے کہ ما بینائیدیہم آگے کیا ہے اس بندے کے جو ہے وہ وما خلفہم اس کے پیچھے کیا ہے وَلَا يُحِتُونا اور نہیں اس کو اس کے ہاتھے میں نہیں اس کے ہیmates میں بھی شائم کوئی بھی چیز سی نہیں ہے کہ اس کی ہیتے میں نہ ہو من علمی ہی اللہ سارا علم رکھتے ہیں سارا سارا علم رکھتے ہیں اللہ اللہ سوائے بی ما شاہ اس کے علم کے علم کے 8 میں کوئی نہیں معلوم کرسکتا اللہ سوائے جتنا ما شاہ اللہ جتنا چاہیں گے اتنا وہ جان سکتا ہے جیسے پیغمبر کو نبیوں کو امریکی علیہ السلام امریکی علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا علم دیئے ہے نا خاص طور سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے بہت خبریں دیتے تھے اور بھی جو نبی تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ خبریں دیتے تھے تو اللہ جس کو چاہے اپنی مرضی سے اتنا اللہ علم دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں وسیعہ کرسیہ السماوات وسیعہ یعنی سمای و سماالیہ ہے یعنی پورا گھیلیا ہے اس کے زمینہ آسمان کے اوپر یہ ہو گئی نیسائی کی روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسیعہ کرسیہ سماواتی یعنی اب دیکھو اس کا ایسا ہے کہ ایک یہ میں بتاتے چلوں نیسائی کی روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منکول ہے کہ جو شخص ہر فرس نماز کے بعد آیتوالکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان موت ہائے لے وہ مرا کے سیدھا جنت میں جائے گا نیسائی کی حدیث ہے تو ہم جب فرس نماز پڑھ لے تو آیتوالکرسی پڑھ لے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور جو ہے اس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظیم ترین آیت ہے یہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے سوری البکرا کی یہ جو ہے وہ اس کو یہ مطلب ہے ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ارشاد ہے کہ سیدتال آیتی سیدتال آیتی یعنی یہ آیتوں کی سردار ہے یہ نا قرآن کریم کی آجو یہ آیتوں کی سردار ہے قرآن کریم کی عظیم آیتیں سنت کے ساتھ کہہ دی گئی ہے کہ کسی کی سپارش نہیں چلتی سوائے اللہ جس کو اجازت دے اللہ کی ازن کے بغیر کسی کی سپارشنگ چلے گی یہ سنت کے ساتھ اللہ نے بتا دیئے یعنی یہ تردیب کی گئی سیدھا سیدھا کافروں کے اس عقیدے کی کہ جو ہے ہم کے دیبتا جو لوگ سپارش کریں گئے تو یہ بتا دے کہ سنت کے ساتھ اس میں قرآن مجید میں اللہ نے دچ کے دے چیز کہ کسی کی سپارش نہیں چلے گی یشفاہندہو اللہ کے جانب میں بھی اللہ بھی اس نہیں جب تک کہ ہم نہیں چاہیں گے کسی کی سپارش نہیں چلے گی اس سے یہ ہم کو پتا چل گیا نا اچھا دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کی ازن کے بغیر کسی کی سپارش نہیں چلے گی کسی کی سپارش اللہ بھی ماشا وسی اگر زیو سماواتی ولد جو ہے یہ زمین و آسمان سے بڑی ہے یہ جو جو عرش اللہ کا ہے وہ بڑی عظیم ہے یہ کہ لیکن جو ہے یہ زمین و آسمان سے بڑی ہے اچھا کرسی اللہ جو ہے وہ یہ جو مخلوقی صفات ہیں بیٹھنا اٹھنا رہنے کی جگہ اللہ اس صفات کے موتاج نہیں ہے کہ اللہ کو بیٹھنے کی جگہ اللہ کو اٹھنے کی جگہ اللہ کو رہنے کی جگہ ایسی اللہ کو کسی جگہ کی ضرورت نہیں تو اس لئے یہ کرسی نہیں ہے یہ ایک جسم ہے کرسی ایک جسم ہے اور جو یہ بھی ہے عرش بھی ایک جسم ہے ٹھیک ہے یہ اب اس کا کرسی کا جو ہے ادراک لگانا ہمارے اس سے باہر ہے ہم نہیں بتا سکتے کہ کرسی کا مطلب کیا ہے یہ ہماری سمجھ سے یہ ہے یہ اللہ جانتے ہیں کہ کرسی کا کیا یہ ہے ہے نا لیکن یہ ایس اتنی ہے یہ ہے کہ جیسے مخلوق کی اٹھنے بیٹھنے کی صفات سے موتاج ہے لیکن اللہ اس سے موتاج نہیں اور جو ہے اللہ کو رہنے کی جگہ کی بھی موتاج نہیں ہے تو اس لئے اور انسان کی عقل سے بالاتر ہے کہ یہ کرسی کیا ہے انسان کی عقل سے بالاتر ہے کرسی کا ادراک کرنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے مستق کی روایت ہے کہ ارش اور کرسی بہت بہت عظیم و شان جسم ہے جو تمام آسمان سے زمین سے بڑے ہے یہ یہ کس کی روایت ہے مستق کی روایت ہے کہ تمام آسمان اور زمین سے بڑے ہے یہ کرسی ہے جس طرح ارش جسم ہے اسی طرح کرسی بھی ایک جسم ہے اور اس کا ادراک تمام لوگوں سے بالاتر ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ کرسی کیا ہے اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے آگے پیچھے کے حالت تیزل دوسرا کہ یہ کرسی کے ہی بارے میں یہ ہے ہمارے ان کے ہمارے ادراک کے باہر ہے یہ جو ہے کہ یہ کیا ہے لیکن ایک جسم ہے کرسی اور جو بڑی عظیم و شان بتائیں کہ مستق کی روایت سے ہم کو یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ارش اور کرسی بہت بہت عظیم و شان جسم ہے جو تمام آسمان سے بڑے ہے اور زمین سے بڑے ہے یعنی پوری طرح سے ارش جو بتائیں کرسی وہ پوری طرح سے زمین آسمان میں گھریوی ہے پوری زمین آسمان سے گھریوی وہ اتنی وسیع ہے اور اس کی حفاظت کرنا اللہ پر بوجھ نہیں ہے نہ ہی وہ اللہ کو تھکاتی ان کی حفاظت کی اس کی ہی زمین آسمان کی اور اللہ بہت بلند ہاں پھر اور نہیں تھکاتی پھر آپ ہمان ہفاظت ہمان ان کی زمین آسمان کی اور وہ آلی العظیم بڑا بلند بڑی عظمت والا ہے بلند تو پتہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے بلند اور عظیم یعنی تمام تعریفوں کے لائے یہ ہے وہ ساتھ تعریف اللہ کے لئے تو جو بڑا بلند بڑی عظمت والا ہے ککے تو یہ اس کی تفسیر ہے مکتہ سرسی اور جو ہے انشاءاللہ سمجھ میں آئے ہوگی آپ لوگوں کو اور جو بھی پڑھو پھر سے کہتی ہوں ایک تسبیح ہی کیوں نہ ہو پڑھو تو سمجھ کے پڑھو لیکچر میں ترجمہ دالی تھی تاکہ آپ لوگ جب پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہم تسبیح پڑھے ہیں یہ تیسرے کلمے کی تسبیح بہت بہترین ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ کیا بتاؤں تو یہ ضرور پڑھ کرو سمجھ کے پڑھو دل میں اس کو محسوس کرو اللہ کی بڑائی کو محسوس کرو دل میں یہ نہیں کہ بے دلی سے پڑھے اور یعنی کہ دعائیں بھی بے دلی سے مانگیں دعائیں دل سے رو رکھیں تو دعائیں دل سے رو رکھیں رونے جیسی صورت بنا کے مانگا کریں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو وقت کی دعائیں ایک فرض نماز کے بعد مانگیں دعائیں اور ایک تحجد کے بعد مانگیں دعائیں تحجدہ پڑھ سکو نہ پڑھ سکو کم سے کم فرض نمازیں پڑھتے اس کے بعد مختصر دعائیں اس میں سب سے پہلے درو شہید پڑھیں ج jaktall Carroll nun muhammad ama 9umes صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گا। چھوٹا دروبُ بھی اللہ کی پاکی بیان کریں کیا پہلے اللہ کی پاکی بئان کرو سبحان Complete Narration للا حلاللہ پہلے چھوٹا دروب پاک پیش کرو نبیasan ستمس کے س Campus جانب میں پہلے اللہ کی پاکی مکمل بیان کرو دروب پاک کا نظرانے پڑھ کرو اس کے بعد پھر جو اپنی دعا رکھو اور پھر دعا مکمل ہونے کے بعد پھر دروش شریف پڑھو اور دعا کیسی مانگنے کا حکم ہے جامع بہت بڑی بڑی دعائیں نہیں مانگنی جیسے اللہ ہم کو جنت میں انگور بھی دینا اور انجیر بھی دینا اور زیتون بھی دینا اللہ ہم کو وہاں سے نکلے تھا ہم کو جعفران بھی نصیب ہو اللہ ہم کو یہاں تھے یہ نصیب ایسے نہیں اللہ قال ہم کو جنت الفردوس میں اپنے رحم و کرم سے جگہ میں سکنا اللہ کے رحم کے بغیر اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا کتنی ہی نیکیاں احد پہار جتنی نیکی لے کے جو لیکن ہم اللہ کے موت تاجے ہیں وَمَا خَلَقْتُ وَمَا عَلِنَا إِلَّا الْبَلَاقْ وَآَخِرُ الدَّعْوَانَا الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبَحَانَكَ اللَّهُمَّ بِالْحَمْدِكَ اشہدو اللہ الٰهِ اللَّهِ اللَّهِ أَسْتَغْفِرْكَ وَتُولِبْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ